آپ کو محفلِ ریختہ کی دوسری نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا میزبان ہمائیوں ڈار اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ہم میزبان جناب حکیم کارمران شیروانی صاحب یہ ہمارے ہم میزبان بھی ہیں اور ہمارے ہم زبان بھی ہیں تو ان سے آج کی اس گفتگو میں ہم کچھ مزید سوالات کریں گے اردو زبان کے بارے میں اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں اور چند دیگر ہلکے پھلکے سوال بھی ہوں گے ہلکے پھلکے سوال کرتے ہوئے ہمیں ان سے ڈر آتا ہے اس لیے کہ یہ ایک خطرناک قسم کے حکیم ہے مجھے آج بھی اپنی اس خجلت کا شدت سے احساس ہوتا ہے جب میں انہیں اپنے والد صاحب کو ملانے کے لیے لے گیا میرے والد صاحب رحمت اللہ ان سے ان کی پہلی ملاقات تھی اور اس وقت وہ بستر مرک پر تھے اور انہوں نے اس بات کا بھی بالکل لحاظ نہیں کیا قصہ کچھ یوں ہوا ہمارے والد صاحب نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا کہ یہ حکیم لوگ پاگل ہوتے ہیں اب وہ حکیموں کی مدہ سرائی میں مزید بڑھتے اس سے بچنے کے لیے ہم نے والد صاحب کو کہا کہ یہ حکیم شیروانی صاحب بھی حکیم ہے اور یہ جدی پشتی حکیم ہے والد صاحب نے تو پینترہ بدل لیا انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ حکیم بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس کے جواب میں کامران شیروانی صاحب نے ادھار رکھنا مناسب نہ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ انکل حکیموں کے پاگلپن میں تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کے بیٹے کے بارے میں ہمارے تمام دوست احباب میں بالاجماع یہ اتفاق ہے کہ یہ وہی ہے تو بجائے اس کے کہ کامران کو والد صاحب کے ساتھ ملانے کی وجہ سے ہم اپنی کوئی قدر و منزلت میں اضافہ کرتے انہوں نے ہمیں بس ڈبو ہی دیا تو اس لیے حصے مزا ہم اپنی ضرور استعمال کریں گے لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ تو کامران صاحب آپ سے سب سے پہلے تو آپ بھی السلام علیکم کہہ دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین آپ کی شکل مبارک سے مستفید ہو سکے وعلیکم السلام اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گو کہ میرے اوپر جو پہلا حملہ کیا گیا ہے وہ کافی حد تک کاری ہے کیونکہ اس نے مجھے کسی حد تک شرمندگی میں مبتلا ضرور کر دیا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ جو کہ شدید علیل تھے اور ان سے اس علالت کی حالت نے بھی میں حسی مطاح سے باز نہ آیا لیکن ایک بات جو ہے میں پھر بھی کہہ دوں کہ جس بات کا حضرت نے حوالہ دیا ہے اس میں مجھے ابھی بھی کچھ زیادہ شک نہیں ہے اس بات پہ ہم آپ کو رکیں گے کیونکہ جائے نا آپ مزید زبان درازی پہ اتر سکتے ہیں تو کامران صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو عام طور پہ اردو زبان کو ایک جدید زبان سمجھتے ہیں اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ کوئی دو سو سال یا ڈھائی صدیاں پرانی ایک زبان ہے لیکن آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے جی کہ اس زبان کی ابتداء اس سے کہیں زیادہ پہلے ہوئی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی دیکھئے جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے زبان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں تاریخی جو مراحل کے اعتبار سے یا جسے انگریزی میں کرونالوجیکل ہسٹری کہتے ہیں یا کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے جو تاریخ مرتب کی جاتی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو بہت زیادہ اس پر جو تاریخی حوالے شاید موجود نہیں ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے شوراہ اور مصر نگار جو ہیں جنہوں نے اردو کے اندر عدبی حوالے سے ابتدائی کام کیا ان کے کچھ حوالے ہمیں لگ پھگ چودری جو صدی عیسیوی ہے اس کے درمیان سے ہمیں وہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تیرہ سو پچاس عیسیوی کے لگ پھگ بھی کچھ حوالے ہمیں ملتے ہیں جیسے کہ تمام زبانوں میں اگر آپ آج سے سو اور دو سو اور تین سو سال پہلے کے انگریزی عدب کو پڑھیں تو جو زبان آج انگریزی بولی جا رہی ہے وہ اس سے کافی حد تک مختلف ہے حتی کہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں کتب میں ان کا لکھنے کا انداز اور ان کو بولنے کا انداز وہ بھی آج کے زبان جو انگریزی ہے اس سے مختلف ہیں یہی اصول جو ہے وہ باقی تمام زبانوں پر بھی لگو ہوگا یہی حال اردو کا ہے اب چونکہ گردو جو ہے اس کا ارتقا ہی اس طرح ہوا کہ دو حوالوں سے ہمیں جو زیادہ قوی اس کی حوالے ملتے ہیں کہ ایک تو بہت سارے جو مختلف علاقوں کے لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے جو ایک باہمی طور پر سمجھنے کے لیے جو زبان وجود میں آئی جسے کہیں پہ ہندوستانی زبان کہیں پہ ریختہ اور کہیں پہ اردو کہا گیا اس زبان کے اندر اس کا ارتقا ہی مختلف زبانوں کے الفاظ ملنے کی وجہ سے ہوا اور دوسرا اس کو جو ترقی ملی وہ جو حکمران جو تھے جو ایک درمیانی صورت چاہتے تھے وہ اپنی زبان جو جہاں سے بھی وہ آئے تھے وہ شاید اس کو مکمل طور پر لاغو کرنا مشکل تھا اور جو وہاں کی علاقے کی زبان تھی اس کو بھی وہ نہیں چاہتے تھے تو اس کے حوالے سے جو ایک زبان کو انہوں نے ترقی دینے کی کوشش کی میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو اس زبان کا یہ قرائفال جو ہے وہ اس اردو زبان کے اسی لیے اس کی اس ایک خاص دور تھا جس میں اس کو بے پناہ ترقی ملی اور ملتی چلے گئی تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ کافی پہلے ہوا گو کے کچھ لوگ اس کو اگر پڑھیں تو شاید اردو ماننے سے انکار کر دیں جیسا کہ آپ اگر اردو انگریزی کی پرانی کتب پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی اور زمان ہے لیکن اس کا جو ہے جو ابتدا ہے وہ شاید ایک پانچ سو برس سے بھی پہلے اس کا اتدا اس کی ہوئی اگر یہاں میں آپ کو کاٹنے کی جسارت کر میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کے کلام کو ذرا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس میں جیسے بابا فرید گند شکر ہیں سلطان باہو ہیں اب یہ بہت پرانے ہیں نا یہ بھی کوئی تیرنی چودھوی صدی کے ہمارے صوفیاء ہیں تو ان کی بہت زیادہ کتابیں فارسی میں تھیں تو مقامی لوگوں سے رابطے کے لیے انہوں نے پنجابی میں اپنا کلام لکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اردو نام کی کوئی چیز نہیں یا تو فارسی تھی یا دیگر زبانے تھی اور مسلمان صوفیاء نے اگر مقامی لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے کسی زبان کا استعمال کیا تو وہ دیگر مقامی زبان تھیں جس میں پنجاب کے صوفیاء نے پنجابی زبان کو چنا تو آپ نے جو ذکر کیا کہ چودمی صدی کے وست میں یا پندروی صدی کے آغاز میں جو ایک اردو کی پہلی شکل نکلی اس میں کیا کوئی پنجابی کا آپ کو اثر ملتا ہے دیکھئے جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہمارے صوفیاء تھے ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو بزرگان دین جو کہ خاص کر صوفیاء جو کہ پنجاب کے علاقے میں جو رہے تو پنجاب میں تو وہاں کی جو مروجہ زبان تھی وہ تھی ہی پنجابی اور کیونکہ انہوں نے لوگ آج جو ایک صوفی عزم کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے ایک کنارہ کشی اختیار کر دی جائے گی یہ تو وہ صوفیہ نظر آئے گی اور اگر ہم پھر مزید جنوب کی طرف جائیں گے تو ایک مزید ایک اور شکل ہمیں نظر آئے گی لیکن جو مثلا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کے جو کلام میں ہمیں جو پنجابی کا جو اثر ملتا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ اردو کا نہ ہونا بلکہ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک ابتدائی مراحل میں تھی شاید محدود تھی لیکن غیر موجود یا ناموجود نہیں تھی اس وقت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو عوام تک پہنچنے کا جو ذریعہ تھا انہوں نے وہ جو عام فہم سمجھ جائے اور مقامی لوگوں کو سمجھ آ جائے یہی میں سمجھ ہوں لیکن جو میں دوسرا کیا تھا کہ اس زمانے کی جو اردو یا ہندوستانی یا جو بھی اس کا نام ہو اس میں پنجابی کا اثر تو پھر کافی زیادہ ہونا چاہیے دیکھئے پنجابی کے اثرتوں میں ملتا ہے آپ کے بہتہاشا الفاظ جو ہیں بلکہ اس گفتگو سے پہلے میں آپ کو جو چند میں نے آپ کو اشار اور چند نصری مجموعوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس میں جو زبان تھی اسے ہم اس میں کافی سارے الفاظ جو ہے وہ پنجابی کے استعمال ہوئے جیسے آپ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کی جگہ ہور جو پنجابی کا لفظ ہے وہ ہمیں استعمال ہوتا نظر آیا اس طرح کئی اور الفاظ ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت موجود نہیں تھی ہم یہ کہہ سکتے کہ محدود حالت میں تھی تو زبان تو کافی پھر بھی پرانی میں سمجھوں جی جی مجھے امید ہے کہ اس زمانے کی اردو میں جو غور کا لفظ استعمال ہوا تھا وہ پنجابی ہی سے آیا تھا کسی اور زبان سے نہیں آیا تھا انگریز نہیں آیا تھا کیونکہ اس وقت تک آپ یہ دیکھئے گا کہ انگریز وں کے الفاظ دوسری زبانوں سے پہنچ جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی کا اثر اس وقت کے دور میں کم از کم زیادہ رہا ہوگا آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میری ایک بدتمیزی والی والے ریفرنس کو بلکل پسے پش ڈال دیا میرا زور ہور کے اوپر تھا میں اسی لئے آپ کو گزارش کی کہ اس کو میں نے آپ کا کیونکہ زور تھا اس طرف لیکن میں چاہتا نہیں کہ ہماری گفتگو کا زور جو ہے وہ اس طرف کو منتقل چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن مجھے بعض اوقات کسی وقت پھر بات کریں گے لاہور کے نام کی ابتدا کے بارے میں تو چلیں اب یہ اچھی ابتدا ہوئی کہ ہم اردو کی تاریخ جو ہے ایسی محفل میں ہم ضرور اس کو بلکل نہیں چنیں گے اس موضوع کو چلیں یہ میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں وہ کس حد تک اردو زبان کی ترقی و ترویج میں ایک اہم مقام ایک اہم کردار ادا کر رہی میں اس حوالے سے ایک اپنی رائے رکھتا ہوں آپ نے وہ ایک مشہور مقمولہ تو سنا ہوگا کہ جو کام اپنی مرضی سے کیا جائے اس میں جو ایک دل لگا کے وہ کام کیا جاتا ہے اور ایک محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا کام جو کہ آپ سے زبردستی کروایا جائے ان دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے کا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے ہم اپنی پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھتے آئے ہیں کہ خصوصاً جو مشقی پاکستان کے حوالے سے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا آئے زبردستی اردو آج جو مدرس مدرس محبت مدرس 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 آپ کو یہ تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ غلط انداز میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ غلط انداز میں اردو ہی کے الفاظ کو بولتے ہیں اور وہ اہم ہو جاتے ہیں اس طرح سے جو پاکستان یا ہندوستان جن علاقوں میں نردو بولی جاتی ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر ان کو غلط بولا جاتا ہے تو جس کو اکثر غلط العام یا غلط العوام کا نام دیا جاتا ہے کچھ حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ جو کہ کسی قدر تشدد پر مبنی ہے کہ جو زبان سے نکال لنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ جو حضرات ہیں جو علماء یا آپ یہ کہیے کہ اس زبان کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ زبان مسلسل ایک ارتقاء کے دور سے گزر رہی ہے تو جو غلط العوام یا غلط العام جو الفاظ ہیں وہ اصل میں اپنی اصل حالت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور جس حالت میں وہ پہنچ رہے ہیں وہ اصل میں صحیح سمجھی جانی چاہیے اور جو ان کی اصل حالت تھی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صحیح ہیں اور یہ حالت غلط ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں صحیح سمجھ کے خبول کرنا چاہیے اور یہ غلط العام اور غلط العوام کا جو ایک تاثر اور مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اس کو بنیادی طور پر ختم کر دینا چاہیے اس تصور کو ہی ختم کر دینا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ نے مجھے ایک مشکل سوال دیا ہے مشکل سوال اس لیے دیا ہے کہ اس میں جو مثال ہیں وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نامناسب مثال میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے اور اس کی تصحیح ہونی چاہیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نام ایسے ہیں مسلمانوں کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی طرف سے آئے ہیں جو کہ پڑے لکھے نہیں تھے جن کو عام طور پر انپڑ کہتے ہیں مثلا اگر کوئی کسی کا نام عرفان ہے تو میں نے اس ملک میں انگلستان میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ آپ اپنے آپ کو عرفان یو کے ساتھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں عرفان ہے اب یہ کوئی اس کی کوئی ابتداد یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی ایسے بندے نے یہ نام دے دیا اور لکھوا دیا جس کو اس لفظ کی حقیقت کا پتہ نہیں تو یہ درست ہونے چاہیے چلیں نام تو کسی نے رکھ دیا اب اس کا درست کیا کرنا ہے پھر یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے بھی تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اب مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے میری شاید یہ تکلیف صرف ذاتی ہی ہو کہ بعض والدین اپنے بچوں کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں جو اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو وہ کوئی نام مناسب ہوتے ہیں اب جیسے آپ کو بتا لبنا یہ لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ نام کافی زیادہ پایا جاتا ہے اب اس کے کئی معنی ہیں لیکن ایک بڑا عام عام الفہم معنی عربی میں یہ ایک ایسی اونٹنی ہوتی ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے جس کے تھن بڑے ہوتے ہیں اس کو لبنا کہتے ہیں اب میرے خیال میں والدین کو کسی پڑے لکھے اہل زبان سے مشورہ کر کے ایسے نام رکھنے چاہیے اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہم بالکل سوچے سمجھے بغیر کسی عورت کو کہنا ہو اسے دو شیزہ کہہ دیتے ہیں اب یہ الفاظ مجھے تو بڑے اس قسم کے الفاظ بڑے نامناسب لگتے ہیں چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے تو آپ مجھے اگر اجازت دیں تو آپ کو جیسے پتا ہے شیزہ کا مطلب سینے کا اُبھار تو اب دو سینے کے اُبھار والی یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں نامناسب سی بات ہے کہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے نام ہونے چاہیں انگلستان کے اندر ایسے بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی اور اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر اردو کو جاننے والے اردو کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کی ترقی اور ترویج کے خواہاں لوگ اس پہ کچھ کام کریں اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو کہ ایک جنرل سی مثال ہے لیکن یہ اردو زبان کے بارے میں جن کی اچھی اردو ہے ان کے تاثر کی طرف اشارہ کرتی اب ایک صاحب میں ان کو اس وقت اتنا زیادہ جانتا نہیں تھا وہ ایک لاؤ فرم میں کام کرتے تھے لندن کے اندر ان کا نام مسلمانوں والا تھا پہلا نام مسلمانوں والا عربی کا اور آخر میں جو ان کا سر نیم جسے کہتے ہیں وہ سن کلیر تھا تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ان سے ملے بغیر کہ یہ نام مسلم ہیں تو ان کے لیے میں ملنے کے لیے گیا ہماری ایک میٹنگ تھی اپنے بزنس کے حوالے سے ہی ان کی لاؤ فرم میں تو وہ صاحب جو ہیں وہ گورے تھے تو وہ واقعی میری میری قیاس کے مطابق وہ مسلمان ہوئے ہوئے وہ خود تو نہیں مسلمان ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ گورے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب نے اسلام قبول کیا تو اب ہم جب میٹنگ کر رہے تھے تو اس سے پہلے میٹنگ سے پہلے ہی انہوں تو میں مذہب کے ساتھ وہ کال لینا پسند کروں گا تو آپ بائن ڈا کی ہم نے کہا ٹھیک ہے اب وہ واقعی ہماری جب میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ کال آگئی ہوں تو انہوں نے کال اٹھا کے آہستہ سے ایسے کہتے ہیں میں اس وقت ایک مجلس میں ہوں آپ سے بعد ہوئی تو وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے گراؤن فلور پہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو اردو بہت اچھی آتی ہے آپ نے کہاں سے سیکھ تو اس کے جواب میں انہوں نے بات کی لمبی بات ہے لیکن وہ اس پہ نہیں جاؤں گا وہ کہنے لگے ہماری زبان ہمیں اردو بہت اچھی آتی ہے اور یہاں کے جو برطانری مسلمان ہیں ان سے تو بہت ہی اچھی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو برطانری مسلمان جو ہم بریٹش پاکستان نہیں ہندوستان سے آئے ہوئے آپ لوگ نے تو اردو کا ستیہ ناس کر دیا ہے تو اصل جو عوامی زبان ہے جس میں ہر قسم کے بندے کی رائے شامل ہو گئی ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیسے استعمال کر رہا ہے اگر اس کو ہم غلط العام سمجھتے ہیں تو اس کی تحصیح ہونا بہت ضرور ہے یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں ان میں بھی ایک وزن ہے لیکن آپ نے چونکہ میری ذاتی رائے پوچھی تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا اب یہ جو محفل ہے اس میں سوال میں نے کرنے ہوتے ہیں یہ جو ہماری اس وقت جس موضوع کے اوپر چل رہی ہے میں ایک چیز جو ہے اپنے دوست احباب ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں اور پھر میں اس پہ آپ کی رائے بھی لوں گا اور اپنی رائے بھی دوں گا تو اس میں میں ایک سکرین شیئر کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت انعائد فرمائیں آپ کی خالباً آپ کو اس وقت نظر آنا شروع ہو گئی ہو گی یہ چند الفاظ اس میں دو طرح سے جو غلطیاں اکثر نظر آتی ہیں ایک قسم کی غلطی جو اکثر کی جاتی ہے کہ یہ لکھنے کی حد تک جو غلطیاں ابھی ہم بولنے کی آج اگر موقع ہوا تو آج ورنہ املا کے اندر جو غلطیاں اکثر ہمیں نظر آتی ہیں وہاں پہ ہمیں اگر آپ یہ دیکھئے کہ ایک جگہ پہ یہ اگر آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہے کس طرح اب یہ دو الگ الفاظ ہیں لیکن عام طور پہ آپ اسے اس اجلاز میں لکھا ہوا دیکھیں گے تو یہ املا لگ مانے اور مفہوم رکھتے ہیں اور الگ الفاظ ہیں ان کو ملا کے لفظ کے طور پر لکھنا مکمل طور پر ایک غلط چیز ہے جو کہ اکثر آپ کو حتی کہ اب تو ہمارے اخبار اور کتابوں میں بھی آپ کو اس طرح کی غلطیاں نظر آئیں گی یا پہ یہ دیکھئے کہ ایک کی جگہ اب اس طرح اس کو لکھنے کے بجائے لکھا جاتا ہے ایک اٹھا جو کہ مکمل طور غلط ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھئے گا کہ یہ تو اکثر آپ کو یہ غلطی نظر آئے گی جی آپ نے اگر شادی کے کچھ آپ کو دعوت نامیں موصول ہوتے ہیں اکثر تو اس میں اکثر یہ لکھا ہوتا ہے بما اہل ایان جو کہ بلکل ایک غلطی ہے اور معا جو ہے وہ لکھنا کافی ہے اور اسی طرح یہ ایک پوری سکرین ہے جب ظاہر ہے آویلیبل ہوگی تو آپ تمام دوست احباب بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو مزید تھوڑا سا دکھاتا ہوں تاکہ پوری تصوید لوگوں کو نظر آ جائے تو اس طرح کی جو املا کی غلطیاں ہیں جب وہ کتب کے اندر یا آپ کی اخبارات اور اسائل کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں تو ایک یقین ایسا دل و دماغ پر بیٹھ جاتا ہے کہ غالباً یہی اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ ہے اس حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس قسم کی تمام غلطیوں کو جو ہے وہ ایک تو اس کو لوگوں کو بتایا جائے اور لوگوں تک پہنچا جائے آج کل الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اس حوالے سے ہم نے چند جو ٹی وی کے اوپر چند صحافی حضرات ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنی سی ایک کوشش وہ اکثر کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط العام اور غلط العوام کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں اور پھر ایک نام لینا شاید مناسب نہیں لیکن پھر بھی میں ان کی تعریف ضرور کروں گا میرے ان کے خیالات سے مجھے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن افتار وال ان کا نام ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اردو کے چند الفاظ حالان کہ وہ بھی آپ کی طرح سے مادری طور پر مادری زبان ان کی بھی تنجاب لیکن اردو سے محبت کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہیں اور پڑے اچھے لکھاری ہیں تو وہ بھی اکثر کرتے ہیں کوشش تو انشاءاللہ ہم اپنی جو محفل ہے اس کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مختص کریں گے اور غلط العمام کے حوالے سے لوگوں کو جو کہ مشکل الفاظ کے حوالے سے بھی اور جو آسان ترین جو الفاظ اور ان کی یوزج ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس حوالے سے آپ کی جو ایک تو رائے مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے کہ کیونکہ یہ رائے آپ کو یاد ہو ہماری پچھلی محفل میں ہم نے مشتاق یوسفی صاحب کا ذکر کیا تھا آج کہ انہوں نے جو سہل پسندی ہے آج کے شعراء کی اور عدیبوں کی اس کا رونا رویا اپنی تحریروں میں تو اسی طرح ہمیں بھی آج کل ایسے بڑے دانشور حضرات سے سابقہ پڑتا ہے اور اکثر پڑتا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ غلط العام جو الفاظ ہیں ان کو زبان میں جگہ دینی چاہیے اور ان کو ایک صحیح لفظ کے طور پر قبول کرنا چاہیے جس کا میں قطعی طور پر مخالف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ اس کے جو قیمتی اور اچھے الفاظ ہیں ان کا بیڑا غرق نہ ہو اور صفحہ ہستی سے نہ مٹیں اور وہ جو اگر آپ کو یاد ہو جو انہوں نے ایک حلف نامہ ترتیب دیا ہے اور اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے تو اس حوالے سے ہم بھی ایک حلف لیتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اردو کے جو قیمتی الفاظ ہیں ان کو بچایا جائے اور جو غلط طریقے سے بولے اور لکھے اور سمجھے جاتے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جانے کی کوشش کریں اب میں ہی آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں تک نئے الفاظ کا ایک تو خود بخود بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئے الفاظ کو بنانے کی کوششیں بھی درست ہیں یا اس کو قدرتی انداز میں جو الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں اسی حوالے سے اسی طرح ہی چھوڑ دینا چاہیے یا کہ نئے الفاظ کو خود سے ایجاد کرنے کی اور بنانے کی بھی کوشش کتی چاہیے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے ایک اور گوگلی ٹھینکی ہے اور چونکہ یہ آپ نے کبھی ایسا سوال ہماری جو نجی محافظ نے اس میں بھی نہیں کیا تو یہ میں بالکل آپ نے ابھی سب کے سامنے یہ کہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپروچ کیونکہ اپنے پروفیشن میں بھی انوویشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم دانستن ایسی کوششیں کریں جس سے نئے الفاظ بنیں ہم سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس زبان کا علم ہے اور وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ زبان کو سمجھتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے اچھے الفاظ بنائیں اور ان کو متعارف کروائیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور ایک مارکٹ اپروچ رکھیں گے جی جیسے کوئی چیز آئے اس کو ہم لیتے چلے جائیں تو اس سے زبان کے اندر کافی زیادہ خلل پیدا ہونے کے اندیشے ہیں کیونکہ ایسی جو زبان کے اندر ایڈیشن یا زبان کے اندر جو اضافہ ہوگا وہ ایسے لوگوں کی طرف سے آئے گا جو کہ زبان دان نہیں وہ اس بات کے ایکسپرٹ نہیں ہیں میرے خیال میں ایسے الفاظ جو ہیں ایک پوری قومی سطح پہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے یا جیسے اردو زبان کی ترقی و ترویز کے دو تین جو ملک کے اندر ادارے ہیں ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ نئے الفاظ کو بنائے ان کو مطارف کروائے اور ان کی آگہی لوگوں کے اندر پیدا اس کا اس کی ایک وجہ بھی بتانا چاہوں اب کچھ لفظ بڑے ان کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو صحیح یا غلط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ایک لفظ ہے عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سود من اب سود من کا مطلب ہے کہ یہ مفید چیز ہے یہ بڑی سود من چیز اب یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں جو ہے جو میں نے کچھ تھوڑی سی تحقیق کی یہ ان علماء کی طرف سے اردو زبان کے علماء ان کی طرف سے آیا جن کا سود کی خرمت کے بارے میں خیال عام علماء سے مختلف تھا ایک صاحب جو تفیل ہشیار پوری ہیں انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ سود جس طرح آج کل چل رہا ہے مروجہ سود یہ حرام نہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی اور انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا جس کا نام انہوں نے سود مند رکھا ان دن اب لوگوں کو وہ رسالہ بھول گیا اس لفظ کی ابتدا بھی بھول گئی پتہ ہی نہیں ہے اب وہ لفظ کی استعمال کیے سود مند کا مطلب ہے مفید مفید ایسے الفاظ جو کہ ہمارے جو دینی نقطہ نظر ہے اس کے اگر خلاف ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے الفاظ کا کم سے کم استعمال ہماری زبان کے اندر ہو میں اس حوالے سے پھر ایک اور آپ کو یہ گوگلی تو اسے دیکھیں کہ ہم اسے ہم لیک بریک کہہ سکتے ہیں ایک لفظ کا میں آپ سے سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ استعمال یا مستعمال ایک لفظ ہے ایمیل حتیٰ کہ اس کو عربی میں جو کہ ایک بہت بڑی زبان ہے وہاں پر بھی ایمیل ہی کہا جاتا ہے تو اتنا زیادہ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے اردو کے بولنے والوں میں بھی کہ اسے وہاں پر بھی ہر جگہ ایمیل ہی کہا جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے نیال الفاظ کے حوال سے بات کی اور بننے چاہیے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی لفظ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور کیا آپ بھی کچھ تجویز کر سکتے ہیں سلسل میں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی کچھ الفاظ جو کے چیزوں کے نام نہیں ہیں بلکہ وہ اور طرح کی الفاظ ہیں اس میں تو میں اہل علم و دانش ہی کو سمجھوں گا کہ وہ ایسے الفاظ بنائیں اور ان کے بارے میں جو قواعد و زوابت ہیں ان کے مطابق چیز اب جو ایمیل ہے یہ ایک چیز ہے اور یہ آئی ہمارے پاس مغرب سے تو انہوں نے اس کے ساتھ چلا دی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ان کی چیز ہے اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ ایمیل ہی چل رہی ہے تو مجھے اس میں کوئی مزائکہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے کہنے کے باوجود اگر ہمیں کوئی ایسا اردو کا لفظ مل جائے ایمیل کے لیے جو بولنے میں بھی خوشکوار ہو اور وہ کانوں کے اوپر بھی گرانہ گزرے کوئی سماخ راشی نہ ہو جس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اب میرے فیل وقت میرے ذہن میں تو کوئی نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز جس کا یہ الیکٹرونک میل ہے ایمیل ہم اس کو اختصار کے ساتھ کہہ دیتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسا لفظ بنا دیں جیسے براک ہے کہ براک بھیج دو جیسے ہم پہلے زمانے میں نا دیکھیں تار کہتے تھے تار بھیج دی ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی برکار کہتو ٹھیک ہے کوئی ایسا لفظ اگر بن جاتا ہے جو کہ عام طور پہ استعمال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایمیل بھی میرے خیال میں مجھے کوئی اس کے استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نظر نہیں آگا میں یہاں پر ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تجویز جو ہے ایک لفظ تجویز کرنا چاہوں گا اور اس کو جو ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو قبول کر لیجئے ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھیک دیجئے میں ایک دفعہ پھر فرہنگ آسفیہ سے ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ اکثر آپ نے استعمال ہوتا دیکھا ہوگا قردو کے بولنے والے حضرات نے ذرا یہ دیکھ گا یہ میں نے سے ہائلائٹ کیا ہوا ہے نہیں آیا نہیں ہے بیجانا یہ میرے پاس یہ اور لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے اب برک زدہ برکا 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 اگر آپ دیکھ جو خط کے معنوں میں استعمال کر جاتا ہے لیکن خط اکثر ایک طویل قسم کا تحریر ہوتی ہے خط اس کو کہا جاتا ہے اور اگر بہت ہی چھوٹی تحریر ہو اور جیسے یہاں پہ اس کے معنی میں پرزا پرچا دھجی یعنی کہ چٹھی تو چٹھی کا لفظ تو کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ ایسا لفظ ہے جو کہ اگر ہم وہ دوسرا لفظ جو میں نے آپ دکھایا برکا اور اگر ہم یہاں جائیں تو برک بجلی سے اس کا تعلق ہے تو اگر ہم اس کو کوشش کر کے ان رکا اور برک کو ملا کر کوشش کریں تو ایک ایسا لفظ وجود میں آ سکتا ہے جو کہ برکا تو شاید نہ ہو لیکن اگر ہم اس کو تبدیل کر کے لفظ آپ کے سامنے جو کہ میں تجویز کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو اگر ہم زبر جسے فتحہ کہا جابتہ ہے بر قعہ کے نام سے پکارنا چاہیں اس ایمیل کو اور اسے جیسے کہ ہم رقعہ کو بھی رقعہ الگ الگ آئین کو نہیں بولا جاتا اردو میں آپ کو معلوم ہے اربی کلا سے نہیں کیا جاتا تو اس کو جیسے رقعہ کہا جاتا ہے اس کو اگر ہم برقہ کہنا شروع کر دیں تو آسان ایک لفظ ہے اور جسے شاید زبان پہ بھی بھاری نہیں پڑ رہا اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر اس لفظ کو ایمیل کے لیے استعمال کرنی کوشش کی جائے تو جیسے کہ آپ نے براق کا کیونکہ ایک الگ اس کا معنی خاص موجود ہے اور اس حوالے سے اگر ہم کوشش کریں تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ برقہ کے دام سے اگر ہم اس کو یہ عین کے کیونکہ رقع کے حوالے سے برق اور رقع کو ملا کے اگر ہم برقہ کہنی کوشش کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا رہے گا کوئی اس لفظ کی ہسٹری میں تاریخ میں جانے کی کوشش کرے گا اس کو توڑ موڑ کے دیکھے گا کہ اس کی انیٹومی کیا ہے تو یہ بڑی زبردست ایک تجویز ہے میں تو بلکہ یہ چاہوں گا کہ اس کا استعمال شروع کر لی برقہ جو ہے یہ بہت زبردست اس کا نام ہے اور بلکل صحیح اس کے معنی جو ہے اس کو پہنچاتا ہے لوگوں پر تو میں آپ کو ایک تو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسا لفظ جس جو بے معنی نہیں ہے اس کے اندر دو تین معنی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور جو چیز ہو رہی ہے اس کو پوری طرح اس کی وضاحت بھی کرتا ہے تو بہت ضبردست کامران صاحب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ برقہ ہی ایمیل کے لیے لفظ ہو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں تو شکریہ بڑی مہربانی اب ہم جو ہیں وہ آخری یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے آخری حصے میں جا رہے ہیں تو دو تین میں مختصر سی چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ کچھ روش نہیں پہلی تو یہ ہے کہ ہم نے یوسفی صاحب کے بارے میں بعد کی پچھلی دفعہ بھی اس میں بھی ہم نے ان کی طرف کچھ چیزیں ان کا ریفرنس دیا تو ہمارے ایک ناظر پچھلے پروگرام کے انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ گزار دہلوی صاحب بارہ جون کو ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالی ان کی مقفت کریں تو ان کے گزار دہلوی صاحب کی جو خدمات ہیں اردو کے لئے اس پر بالکل مختصر اگر آپ کچھ ہمارے قارئین اور سامنین کے ساتھ اس کی شیئر کریں تو بڑی نوازش ہوگی گزار دہلوی صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وقت بہت کم ہے اور کیونکہ گزار صاحب کا کلام اور کی خدمات ہے اردو کے لئے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے شاید تھوڑا زیادہ وقت درکار ہوگا اور آج ہم کیونکہ اپنے وقت کے اختتام نزدیک پہنچ چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخر میں چند اشار وررہ وہ رہ جائیں گے جو آج میں اس محفیل کے لئے خاص طور پر ایک جو ہے ایسے شاعر جن کا نام غالباً اپنے میر حسن صاحب اور ان کے چند اشار میں آپ کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ جس میں آپ کو ان کی ایک جو اردو کا قدر جو پرانا ایک انداز ہے وہ نظر آئے گا ان کی غزل کے اشار ہیں کہ مجھ کو عاشق کہ کے اس کے روبرو مت کیجیو مجھ کو عاشق کہ کے اس کے روبرو مت کیجیو دوستان گر دوست ہو تو یہ کبھی مت کیجیو دوستان گر دوست ہو تو یہ کبھی مت کیجیو بہت جس ادا کا کشتا ہوں میں وہ رہے میرے ہی ساتھ اس ادا کو مبتزل اے خوبرو مت کیجیو وقت رخصت دل نے اتنا ہی کہا رو کر کے بس وقت رخصت دل نے اتنا ہی کہا رو کر کے بس اب پھر آنے کی میرے تو آرزو مت کیجیو میں تو یوں ہی تم سے دیوانا سا بکتا ہوں کہیں اس کے آگے دوستان یہ گفتگو مت کیجیو ظلف کے کوچا سے ہو گلشن میں گزرے ہے سبا ظلف کے کوچا سے ہو گلشن میں گزرے ہے سبا آج وہاں جا کر گلوں کو کوئی بو مت کیجیو آج وہاں جا کر گلوں کو کوئی بو مت کیجیو کل کے جھگڑے میں بھلا اس کے ہے یارو حق بطرف واجبی جو ہو سو کہیو میری روح مت کیجیو اور وہاں حسن ہرگز نہیں دھیل پھر جانے میں کچھ آشنائی پربھروسہ اس کی تو مت کیجیو اردو کے جو پرانے شعراء ہیں ان کی جو اگر آپ جب ان کی شائری پڑھتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو جب میں جب شعراء کی شائری پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے ایک تخیولاتی طور پر ایک ایسی محفل میں جا بیٹھتا ہوں جہاں پہ چوڑی دار پجامیں اور شیروانیاں زیب تن کیے اور قراکلی ٹوپیاں پہنے کچھ حضرات گاؤ تکیوں سے کمر لگائے قالین کے اوپر یا چاندنی کے اوپر براجمان ہیں اور ان کے سامنے جو ہے ان کے چاہنے والے ان کی شائری پر داد دینے کے لیے موجود ہیں اور ایک ایک شیر جو ہے وہ اس خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے ہی انداز میں کہتے ہیں کہ جس کا ہم آج نہ تو شاید تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں میری دعا یہ ہے کہ ہمارے جو آج کے شوراں ہیں وہ اس کیفیت میں جائیں اور کوشش کریں کہ اس انداز کو واپس لے کر آئیں اور آج کل جتنا توجہ اس کو گانے کے انداز میں پیش کرنے کے لیے دی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے اس کے حوالے سے اگر وہ صرف فن کے اندر اور الفاظ کے استعمال میں اپنی بہتری لانے کی کوشش کریں تو شاید بہتر انداز میں کام لوگوں تک پیش کر سکیں گے اور لوگوں تک پہنچاس کیں گے شکریہ بہت شکریہ کامران صاحب آج کی اس محفل میں ہم نے بہت کچھ سیکھا میں نے ذاتی طور پر بہت کچھ سیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین نے بھی اس سے خوب استفادہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ہماری اس محفل ریختہ کا اختتام ہوتا ہے آپ سے اجازت دینے سے پہلے میں ہمائیو ڈار اور کامران شیروانی آپ کو آدھاب ارس کرتا ہوں ہمارے SKYM میں جائے کامران شیریت کرتا ہے